اسلام علیکم میں ہوں سوہیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سبرن ٹی وی دوستو میں اس وقت موجود ہوں ملتان نوہ شہر چوک میں موجود مشہور موڈیفیکیشن کار موڈیفیکیشن پلازا زینث آٹو سینٹر میں یہ سامنے آپ کو زینث آٹو سینٹر نظر آ رہا ہے اور اس زینث آٹو سینٹر کی جو مشہور پرفارمنس کے حوالے سے شاپ ہے یا موڈیفیکیشن کی اوریجنل شاپ ہے وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ ہی ہم اس شاپ پر موجود بی آر لیمیٹر کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور بی آر لیمیٹر کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ زینث کا آٹو سینٹر اور اس آٹو سینٹر میں آپ جب اپر فلور پر آئیں گے تو اپر فلور پر صرف ایک شاپ ہے اور یہی جو شاپ ہے یہ اریجنل موڈیفیکیشن شاپ ہے ڈیکوریشن کی شاپ نہیں ہے یہ لوگ باڈی کٹ لگانا اور اس کو موڈیفیکیشن کہہ رہے ہیں تو یہ موڈیفیکیشن نہیں ہوتی یہ ڈیکوریشن ہوتی ہے بلکہ یہ شاپ ہے جو اریجنل موڈیفیکیشن شاپ ہے آپ کو اس میں جو گیجٹس ملیں گے وہ اریجنل موڈیفیکیشن کے گیجٹس ملیں گے اور یہ ہے یہ دیکھیں آپ یہ پرفارمنس پارٹس پاکستان ڈاٹ کام کے نام سے یہ شاپ ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اریجنل جی ڈی ایم جو اسیسریز ہیں وہ ملیں گی یہ جی ڈی ایم اسیسریز کے حوالے سے انہوں نے ایک بینر بھی لگایا ہوا ہے اور یہ زیم تھاٹو سینٹر اور اس میں آپ جب اپر فلور پہ آئیں گے تو یہ پرفارمنس پارٹس پاکستان ڈاٹ کام کے نام سے یہ شاپ ہے ان لوگوں کا جو ہے وہ دراز پہ بھی سٹور ہے اور یہ لوگ ای بے پہ بھی کام کر رہے ہیں ایمزون پہ بھی کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی شاپ بھی ہے اور گدام بھی ہے آپ چیک کریں یہ ساری اسیسریز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ریسنگ گلوز ہیں تو اس طرح کی چیز آپ کو ملتان میں بہت کم ملے گی یہ دیکھیں یہ نوز کا ان کے پاس اکٹین بوسٹر پڑا ہے اور یہ ساتھ ہی بلیک میجک کا کارواش ہے میڈ این امریکہ ہے تو یہ آپ ان کے پاس اسیسریز چیک کریں یہ ساری اسیسریز جو ہیں یہ اریجنل موڈیفکیشن کی اسیسریز ہیں ڈیکوریشن کی اسیسریز نہیں ہیں اور یہ چیک کریں ان میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں میں نمبر دے رہا ہوں آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں آپ کو وہ چیز آپ کے گھر میں موجود مل جائے گی تو یہ لوگ آن لائن بھی کام کرتے ہیں اور ریٹیل میں بھی کام کرتے ہیں آج ہم ان کی شاپ پہ بی آر لیمیٹر کے بارے میں جاننے آئے ہیں اور آپ کو بھی اس بی آر لیمیٹر کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو یہ یہ ہے جو یہ ہے بی آر لیمیٹر آپ دیکھیں پاور بیلڈر بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بی آر لیمیٹر ہے اب یہ بی آر لیمیٹر کس مقصد کے لیے ہے اور نوجوان اس کو اپنی گاڑی میں کیوں انسٹال کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ اوور سائز میں تھروٹل باڈی پڑی ہے تین انچ میں یہ تھروٹل باڈی ہے اور یہ میڈ ان کینیڈا ہے یہ ساتھ پرفارمس پلگز پڑے ہیں اور اس طرح کی مختلف چیزیں ان کے پاس ہیں فیلٹر ہیں اور دیگر چیزیں ان کے پاس موجود ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں بی آر لیمیٹر یا جس کو ہم پاور بیلڈر بھی کہتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پاور بیلڈر ہے کیا اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو دیکھتے ہیں کہ اس پاور بیلڈر جو ہے اس میں کیا کیا ہے اور یہ کیسے انسٹال کیا جائے گا تو اس کے ڈبے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک ڈیوائس ہے اور ساتھ اس کی یہ وائرنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے یہ ایک اس کا مینویل ہے کہ اس کو اس ڈیوائس کو انسٹال کیس طرح کیا جائے گا تو یہ ہے اس کی انسٹالیشن کے حوالے سے یہ جو ہے ڈائیگرام دیا گیا ہے تو اب بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیوائس کس لیے استعمال ہوتی ہے تو جو میری نالج ہے اس کے مطابق تو موسٹلی جو نوجوان ہیں وہ اس ڈیوائس کو اس لیے انسٹال کراتے ہیں کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ پٹاخے مہین ہیں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان یہ بی آر لیمیٹر خریدتے ہیں تو وہ اس ڈیوائس کو گاڑی کو پٹاخے مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جب اس کو آپ ان بٹنز کو ہائی کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ پٹاخے مارنی شروع کر دیتی ہے تو اس کو اگر ہم یہ جو اس کے اوپر پاور بیلڈر لکھا ہوا ہے تو موسٹلی ایسی کوئی چیز اس ڈیوائس کے اندر نہیں ہے کہ جو آپ کی گاڑی کی جو ہے وہ ہارس پاور بیلڈ کر دے یا آپ کی گاڑی کو تیز کر دے تو یہ ڈیوائس صرف اور صرف جو ہے وہ پٹاخے گاڑی جب آپ ریس دیتے ہیں تو گاڑی پٹاخے مارنے شروع کر دیتی ہے موسٹلی جو نوجوان ہیں وہ اس ڈیوائس کو اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں باقی اگر کسی دوست کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور یہ ڈیوائس کس طرح گاڑی کی جو پاور ہے اس کو بیلڈ کرتی ہے اس بارے میں اگر کچھ جانتے ہیں تو وہ کمنٹس میں ضرور ذکر کریں اور اگر آپ کو یہ ڈیوائس چاہیے تو یہ ڈیوائس آپ کے گھر پر آپ کو مل جائے گی آپ میں ڈسکرپشن میں نمبر دے رہا ہوں آپ رابطہ کریں یہ ڈیوائس آپ کو آپ کے گھر پر مل جائے گی باقی یہ میں اس کو پاور بیلڈنگ کے حوالے سے ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ کسی قسم کی ہارٹس پاور گین کرتی ہے اور گاڑی آپ کی تیز ہو جاتی ہے تو ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو اس وقت اس کی قیمت لگ بھگ 20 ہزار روپے ہے اور یہ ایمپورٹ بند ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت 20 ہزار روپے ہو گئی ہے پہلے اس کی قیمت 12 تیرہ ہزار روپے تھی اور اس کی انسٹالیشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی عام الیکٹریشن اس کو بی آر لیمیٹر کو جو ہے انسٹال نہیں کر سکتا بہت ہی کوئی سمجھدار قسم کا الیکٹریشن ہوگا تو وہ اس بی آر لیمیٹر کو انسٹال کرے گا تو اگر آپ اس کو انسٹال کرانا چاہتے ہیں اپنی گاڑی میں اور اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ فون پہ رابطہ کریں یہ ڈیوائس آپ کو آپ کے گھر پر مل جائے گی تو دوستو یہ تھا بی آر لیمیٹر اور اس کے بارے میں جو میری معلومات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اگر آپ کو کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں اور یہ کس طرح پاور بیلڈ کرتا ہے تو ضرور کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں دوستو گاڑیوں کی پرفارمس کے حوالے سے ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں آپ کو اوریجنل موڈفیکیشن کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس چینل پر دیکھنے کو ملیں گی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اگر آپ اس پاور بیلڈر کو لینا چاہتے ہیں بی آر لیمیٹر کو لینا چاہتے ہیں تو فون پر رابطہ کریں دیکھنے کا بہت شکریہ